ہلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل دانی ایڈکس تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس ٹائپ کا وارٹسپ سٹیٹس بنانا سکھاؤں گا آئی ہوک کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو فرینڈ سب سے پہلے آپ نے کائن ماسٹر اوپن کر کے سکسٹین پوائنٹ نائن کی ریشو سیلیکٹ کر لینی ہے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے پھر یہاں سے ایک بلیک کلر کا بیک گراؤنڈ آپ نے آئیڈ کر لینا ہے اور اس کی ڈیوریشن آپ جتنی ویڈیو بنا رہے ہیں اتنی کر دینی ہے آپ نے اس طرح سے اور ڈیوریشن سیٹ کرنے کے بعد اس کو اوکے کر دینا ہے آپ نے پھر آپ نے لیئر والے اپشن پہ جانا ہے اور یہاں سے میں یہ والے پی این جی امیج یوز جو کر رہا ہوں یہ ایڈ کرنا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا تو اس طرح سے اس کو بڑا کر لینا ہے اور یہاں پہ ایک سائیڈ پہ اس کو سیٹ کرنا ہے تو اس طرح سے سیٹ کرنے کے بعد اس کی ڈیوریشن بھی آپ نے سیم ویڈیو کی جتنی کر دینی ہے پھر اس کو اوکے کر دینا ہے پھر سے آپ نے جانا ہے لیئر میں میڈیا میں اور یہاں سے دوسرا پی این جی امیج جو ہے وہ ہم یوز کر رہے ہیں تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو ایڈ کرنا ہے اور اس کو بھی اس طرح سے تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے اور اس کو اس طرح سائیڈ پہ سیٹ کرنا ہے تو یہاں سے میں سیٹ کر لیتا ہوں اس کو تو اس طرح سے اس کو اچھے سے سیٹ کرنا ہے اور سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی ڈیوریشن بھی سیم اتنی کر دینی ہے جتنی آپ کی ویڈیو ہے اور پھر سے آپ نے جانا ہے لیئر والے اپشن پہ یہاں سے ایک بلیک کلر کا بیک گراؤنڈ ہم ایڈ کریں گے تو اس طرح سے بیک گراؤنڈ آپ نے ایڈ کر لینا ہے پھر آپ نے کروپنگ والے اپشن پہ جا کے ماس کو انیبل کر دینا ہے اور اس کا فیدر جو ہے اس کو بڑھا دینا ہے تو 23, 22 کے راؤنڈ رکھ لیں گے ہم اور اس کو وہاں پہ آپ نے سیٹ کرنا ہے جہاں پہ آپ لیرکس شو کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ کے لیرکس اچھے سے نظر آئیں تو میں یہاں پہ سیٹ کر لیتا ہوں اس کو اس طرح سے سیٹ کرنے کے بعد اس کی ڈیوریشن بھی آپ نے سیم کر دینی ہے جتنی آپ کی ویڈیو ہے اس طرح سے بڑھا دینی ہے اس کی ڈیوریشن بھی تو اترہ کرنے کے بعد آپ نے آڈیو پہ ٹیپ کرنا ہے اور وہ والا سونگ ایڈ کر لینا ہے جس پہ آپ سٹیٹس بنا رہے ہیں تو میں یہاں سے سونگ ایڈ کر لیتا ہوں تو فرنز یہاں پہ میں نے سونگ ایڈ کر لیا ہے اور سونگ کا ایکسٹرا پار جو ہے میں ٹرم کر دوں گا جتنا میں نے سٹیٹس بنانا ہے اتنا ہی رکھوں گا تو اس طرح سے آپ بھی کر لیجئے گا تو سونگ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے فرسٹ لیرکس جو ہے وہ سن لینے ہیں سونگ کی جو پہلی لائن ہے تو اس کو آپ نے پلے کر کے سن لینا ہے اس طرح سے سننے کے بعد آپ نے جانا ہے لیر والی اپشن پہ ٹیکس پہ جا کے یہاں پہ فرسٹ لائن جو آپ کے سونگ کیا وہ آپ نے لکھنی ہے تو میں یہاں سے لکھ لیتا ہوں فرسٹ لائن تو سونگ کی فرسٹ لائن لکھنے کے بعد اس کو آپ نے وہاں پہ سیٹ کرنا ہے جہاں پہ آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ نے بلیک بیگراؤنڈ ایڈ کیا تھا اس کے بعد اس کے مائی فاؤنڈ میں جا کے فاؤنڈ چینج کر دینا ہے یہ والا فاؤنڈ رکھنا ہے اگر آپ کو فاؤنڈ ایڈ کرنے کا نہیں پتا ہے تو میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لکھ بھی دسکرپشن میں ڈال دوں گا وہ آپ دیکھتی جیگا اور فاؤنڈ ایڈ کر لی جیگا تو اس طرح سے اس کو سیٹ کر دینا ہے تھوڑا سا سائز بڑا کر دینا ہے اس کا اور اس کی دیوریشن جو ہے آپ نے سیم ویڈیو کی جتنی کرنی ہے اس طرح سے اور اس کے ان انیمیشن میں جا کے ہم نے انیمیشن دینا ہے فیڈ والا زیرو پوائنٹ فائف کر دینا ہے اس کو اور آؤٹ انیمیشن میں جا کے فیڈ والا انیمیشن دینا ہے اور اس کو بھی زیرو پوائنٹ فائف کر دیں گے اور اوکے کر دینا ہے پھر آپ نے جہاں پہ آپ کی دوسری لائن شروع ہو رہی ہے وہاں پہ آپ نے اس کو کٹ لگانا ہے سپلیٹ کرنا ہے جہاں پہ فاسٹ لائن ختم ہو رہی ہے وہاں پہ آپ نے سپلیٹ کرنا ہے اس طرح سے اور دوسری لائن آپ کی جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں پہ آپ نے جا کے ایڈٹ کر لینا ہے دوسری لائن کو تو یہاں سے میں دوسری لائن ایڈٹ کر رہا ہوں اس طرح سے آپ بھی کر لیجئے گا اور دوسری لائن ایڈٹ کرنے کے بعد ہوکے کر دینا ہے پھر سے آپ نے سن لینا ہے اس کو اور جہاں پہ آپ کی دوسری لائن ختم ہو رہی ہے وہاں پہ پھر آپ نے اس کو ایک کٹ لگانا ہے سپلٹ کرنا ہے جہاں سے آپ کی نیکسٹ لائن شروع ہو رہی ہے سونگ کی تو اس طرح سے سپلٹ کر کے اس لائن کو بھی اسی طرح سے ایڈٹ کر لیں گے ہم نیکسٹ لائن ہے جو سونگ کی تو یہاں سے میں نیکسٹ لائن بھی ایڈٹ کر لیتا ہوں تو اس طرح سے آپ بھی کر لیجئے گا آپ کا بھی ہو جائے گا ہے تو اترہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک بار چیک کر لینا ہے تھوڑا سا تو یہ ہمارا سٹیٹس جو ہے آل موسٹ ریڈی ہے یہاں پہ ہمارا کام ختم ہو گیا کائن ماسٹر سے اس کو آپ نے ایکسپورٹ کر لینا ہے گیلری میں تو ویڈیو کو ایکسپورٹ کرنے کے بعد آپ نے نوڈ ویڈیو ایپ کو اپن کر لینا ہے اور نیو پہ کلک کرنا ہے آپ نے نیو پہ ٹیپ کر کے آپ نے یہ اورنج والا جو پلس کا ایکن ہے اس پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کرنا ہے اور ویڈیو پہ جانا ہے آپ نے اور یہاں سے وہ والی ویڈیو جو بھی آپ نے ایکسپورٹ کی ہے اس کو ایڈ کر لینا ہے تو یہاں سے میں نے ایڈ کر لیا ہے پھر اس کو آپ نے تھوڑا سا پلے کرنا ہے جہاں پہ لیریک شو ہوں گے وہاں پہ آپ نے سٹاپ کر لے نا اس کو پھر یہ جو گریہ کلر کا آپ کو پلاس والا آئکن شو رہا ہے اس پہ ٹائپ کرنا اپنے اور ایسے استیر پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ ایسے استیر پہ میں نے کلک کیا ہے یہ تھوڑی سی لوڈنگ لے گا ایسے سٹو پہ کلک کرنے کے بعد اپنے گلو سکین ایفیکٹ جو ہے اس کو اپلائی کرنا ہے اس پہ اپلائی کرنے کے بعد اس کا ریڈیس جو ہے ہم اس کو ٹو کر دیں گے تو اوکے کر دیں گے اس کو اور انٹینسٹی جو ہے اس کو بھی ہم ٹو کر دیں گے یہاں سے میں ٹو کر لیتا ہوں ٹو کرنے کے بعد اس کو بھی اوکے کر دینا ہے پھر نیچے آپ نے جو باکس آئیکن نظر آ رہا ہے کلر والا اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کلر کوئی بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے کرسل کو کمانا ہے اور کوئی بھی کلر سیلیٹ کر سکتے ہیں آپ تو میں یہاں سے یہ ریڈ والا کلر رکھ رہا ہوں اوکے کر دینا ہے اس کو پھر اوکے کرنے کے بعد دوبارہ سے پلس والے ایکن پہ جا کے آپ نے ایسٹ سٹور پہ جانا ہے اور یہاں سے ہم رینڈ راپ جو ہے ایفیکٹ وہ اپلائی کریں گے تو اپلائی کرنے کے بعد اس کا بلر جو ہے آپ نے زیرو کر دینا ہے بالکل تو اس طرح سے کرنے کے بعد دھوکے کر دینا ہے تو یہ ہماری ویڈیو جو ہے آلموسٹ ریڈی ہو چکی ہے تو ابھی آپ نے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے یہ ایرو والے آئیکن پہ کلک کر کے پھر جو پلی برٹن ہے گرین کلر کا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کو ایکسپورٹ کر لینا ہے تو آئی ہوب کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نیو ایٹنگ کے ساتھ تفتہ کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا